اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بناؤں گی منی شوارما جس کی طریق چیزیں چاہیے سب سے پہلے دو تیار کریں گے دو کپ میدہ لیں گے ایک کپ ملک دو ٹیبل سپون آئل کے لیں گے ریسٹ لیں گے ٹو ٹیبل سپون ملک پاودر لیں گے ٹو ٹیبل سپون شگر لیں گے ہاف ٹیپ سپون اور نمک لیں گے ہاف ٹی سپون ایک باور لیں گے اور اس میں سب سے پہلے میدہ ڈال دیں گے اب جتنی بھی ڈرائی چیزیں ہیں وہ سب ڈال دیں گے اجھے نیچے طرح مکس کر لیں گے اور اب اس میں ہم آئل ڈال دیں گے آئل کو بھی ہم نے اچھے طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ میدے میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اب ہم اس میں دودھ ڈالتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اسے مکس بھی کرتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ڈال دیں گے ہم نے پرتے یہیم کیا víسے مکس مکس گ plaint بست 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 اور ہماری ڈو اس فارم میں آو چکی ہے اب ہم اسے مزید پانچ سے دس منٹ کے لیے گون دیں گے اور ہم نے اسے اچھی طرح سے گون لی اب ہم اسے کور کر کے دو سے تین کھنٹوں کے لیے رکھ دیں گے جب تک یہ اچھی طرح سے رائز نہیں ہو جاتی اور ڈو ہماری رائز ہو چکی ہے اور ہم میدر پانچ لیں گے اور وہ ڈو کا ہم پیڑا بنا لیں گے اس طرح ہم نے پیڑا بنا لینا ہے اور اسے اس طرح سے پھیلا لینا ہے آپ چاہے تو بیلن کی مدل سے بھی پھیلا سکتے ہیں اور میں نے یہ جار کا ڈکن لیا اور اس سے اس کا کٹ لوں گی اگر آپ کے پاس کٹر ہے تو اسی سے کٹ لیں اور میں نے یہ سب کٹ لیا ہے اور میں اسے ایک پلیٹ میں رکھ دی جاؤں گی میں بیکنگ پلیٹ میں رکھ لیوں آپ تبوے میں یا فرائی پین میں بنانا چاہتے ہیں بیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی اور پلیٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں میں اوہر میں بیک کروں گی آپ آرام سے تبوے میں یا فرائی پین میں بھی بیک کر سکتے ہیں اور میں نے سب پیٹا بریٹ سکٹ کر لیے وہ جو میٹیریل بچتا تھا اسی کی بھی میں نے چار بنا لیے اور اب ہم اس لنگ تیار کریں گے فش لیے میں نے ایک کپ اگر آپ چکن کھاتے ہیں تو آپ ضرور چکن استعمال کریں لیسے نظر ہے ہری مرچوں کا پیسٹ لیے میں نے دو ٹیبل سپون سرکہ میں نے لیے ہاف ٹی سپون آئل میں نے لیے ون ٹیبل سپون کالی مرچوں کا پاودر میں نے لیے ہاف ٹیبل سپون زیرہ پاودر لیے میں نے ہاف ٹیبل سپون نمک لیے ہاف ٹیبل سپون لال مرچوں کا پاودر لیے ہاف ٹیبل سپون اور دھنیا پاودر لیے ہاف ٹیبل سپون اور ایک فرائی پین لیں گے اس کے اندر فش ڈال دیں گے ابھی تک میں نے فلی موننی کی پیس ڈال دیں گے لسے نجرک اور مرچوں کا آئل بھی ڈال دیں گے اور جو سب مسالے تھے وہ بھی ایٹ کر دیں گے ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور فلی مونن کر دیں گے فش کو پہلے میں نے فرائی کر لیا تھا اور اس کو میں نے موٹا موٹا میش کر لیا تھا اس لئے ہم اس سے زیادہ کک نہیں کریں گے اگر آپ چکن یوز کر رہے ہیں تو آپ ضرور زیادہ دیرے سے کک کریں اور آئل بھی ایک ٹیبل سپون بڑھا دیں اس کو اب ہم ڈک کے رکھیں گے صرف دو سے تین منٹ کیلئے دو سے تین منٹ ہو چکے اور ہماری فش کک ہو چکی ہے تھوڑی دیر اسے فرائی کریں گے اور بس پھر نکال لیں گے تھنڈا کرنے کیلئے رکھ دیں گے اور اب ہم ساتھ ہی گارلک سوس تیار کریں گے مائل نیس لیے میں نے ون کپ آئل لیے میں نے ون ٹیبل سپون سرکل لیے ہاف ٹیبل سپون اور گارلک پاوڈر لیے میں نے ہاف ٹیبل سپون سب چیزوں کو اس میں ڈال کے اور مکس کر لیں گے شوار میں میں زیادہ تر تاہینی سوس ڈلتی ہے بھر گارلک سوس بھی بہت مزی کی ہوتی ہے اسی طرح اس کو مکس کر لیں اور ہماری سوس تیار ہو چکی ہے پیٹر بریٹس کو میں نے آدھے گینٹی کیلئے رائز ہونے کیلئے مزید رکھ دیا تھا اور یہ رائز ہو چکے ہیں اب ہم انہیں بیک کریں گے صرف دس سے پندرہ منٹ کیلئے اور یہ بیک ہو چکے ہیں دیکھیں بہت ہی مزید ہے کلر آیا ہے براؤن کلر کا لیکن یہ زیادہ بیک ہو چکے ہیں ہمیں اور سب بھی بیک کر لوں گی اور ہماری سب چیزیں ریڈی ہیں پیٹر بریٹس بھی گارلک سوس بھی اور ہمارا جو فش کا مسالہ ہے وہ بھی اور میں نے سیلٹ بھی کٹ لیا سیلٹ میں میں نے پیاز کھیرہ اور گو بھی لیا آپ ٹاماتر بھی لے سکتے ہیں اور جو آپ کا دل چاہے لے سکتے ہیں تو اب ہم اسے پیٹر بریٹس کو اس طرح کٹ لیں گے اور اس کے پاکٹس بنا لیں گے پورا نہیں کٹنا بس پاکٹس بنانے اور یہ دیکھیں اس طرح ہم نے پاکٹس بنا لیلے اب سب سے پہلے ہم اس میں فش کی فلنگ کریں گے آپ چاہیں تو سب چیزوں کو سیلٹ فش کا مسالہ اور مایونیس کا سب چیزوں کو اکٹھا کر کے مکس کر کے بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں اس طرح کر رہی ہوں سب چیزیں تھوڑی تھوڑی ڈال کے پھر اس کے پر گارلک سوس ڈال دینی ہے اور یہ ہمارا ایک میرنی شورمہ ریڈی ہو چکے اسی طرح ہم سب کر لیں گے تب میں دوسرے ریڈی کر رہی ہوں سب سے پہلے فش کا مسالہ ڈالوں گی پھر گارلک سوس ڈال دوں گی اور اس کے بعد سیلٹ ڈال دوں گی میں سے پیاز نہیں ہوتے اگر آپ چاہیں تو نہ بھی ڈالیں لیکن مجھے پسند ہے اس لئے میں ڈال رہی ہوں جو بھی سیلٹ آپ کو پسند ہے آپ ضرور ڈالیں اسی طرح ہمیں سب منی شورمہ تیار کر کے اور آپ کو بتاتی ہوں اور سب منی شورمہ ریڈی ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں سپیشلی بچوں کو دیں آپ کے بچوں کو بہت پسند آئیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اسے لائک کریں